احبادِ خدا ملتباہ پکا درود و سلامہ پر درود و سلامہ پر اُٹھ کی اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے اُٹھ کی اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے مقررِ شریف بیان حضرت مولانا محمد صادق صاحب دعوت برکاتہ ابھی آپ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بہت ہی پرمغز انداز میں بیان فرما رہے تھے میں چند اشار کے لئے عزیزِ گرامی قدر شاعرِ اسلام جراب محمد صاحب جہانہ گنجوی کو دعوت دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے میمانِ خصوصی اور میمانِ مکرم کا خطاب ہوگا آپ سب ہی عزیزِ تشریف فرما رہے ہیں جناب محمد صاحب جہانہ گنجوی ناتِ پاک کے چند اشار فرننے کا خکم ہوگا میں ایک مطلع بیس کر رہا ہوں بڑا خوبصورت سا مطلع ایک نیا مطلع آپ کے علاقے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں یہ تمام علماء اکرام کی رہبری میں ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی مطلع پیس کر رہا ہوں ملادہ فرما لے کہ یا سینوں یا سینوں تاہا جن کو اللہ نے پکارا ہے یا سینوں تاہا جن کو اللہ نے پکا رہا ہے باب نبوت بندگوں نے پر صاف اشارہ ہے یہی ایمان ہمارا ہے یہی ایمان ہمارا ہے یا سینوں تاہا جن کو اللہ نے پکا رہا ہے باب نبوت بندگوں نے پر صاف اشارہ ہے یہی ایمان ہمارا ہے یہی ایمان ہمارا ہے اب جس بند کے لیے میں یہ مطلعہ چھڑا ہے اب وہ بند آپ کی خدمت میں رہا ہوں کی کرتا ہے کرتا ہے دعواجو نبوت کا ہے کہتے ہیں کی کہر خدا اکسر گئے اس پر ٹوٹا میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے پاک کا ہر اکی وار کرا رہا ہے باب نبوت بندگوں نے پر صاف اشارہ ہے یہی ایمان ہمارا ہے یہی ایمان ہمارا ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میرا خوبصورہ سا بند حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ مومن رب کے پیارے نبی کی سیرت میں ڈھل جاؤ مومن رب کے پیارے نبی کی سیرت میں ڈھل جاؤ پیارے صحابہ کے پیارے انداز کو بھی اپناؤ جنت کا رسطہ زاہد یقین ہمارا ہے باب نبوت بندگوں نے پر صاف اشارہ ہے یہی ایمان ہمارا ہے یہی ایمان ہمارا ہے یاسین و تہا جن کو اللہ نے پکارا ہے اور دو سیر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اس کے بعد ایک چھوٹی سی نظم صرف دو سے چار میٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی جگہ لیتا ہوں حضرت کاریز صاحب کی خصوصی توجہ اور تمام علماء اکرام کی حوالے سے یہ مطلع حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کی ہے بات خدا مر تباہ پہ کارا ہے بات خدا مر تباہ پہ کارا درود و سلامہ پہ پر درود و سلامہ پہ پر درود و سلامہ پہ درود و سلامہ پہ پہ درود و سلامہ پہ پہ درود و سلامہ پہ پہ وہ جس پر خدا کی درود و سلامہ پہ 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 آخری کلام پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں تیدی کے ساتھ یہ مطلع ایک نظم ہے ان مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے یہ تمام علماء اکرام کی رہبری میں یہ ایک مطلع حاضر کر رہا ہوں دل کے کانوں سے سن لیں یہ آخری مطلع پیس کر رہا ہوں ملادہ فرمائے کہہ دیجئے آمین کی تو ہمیں سچا مسلمان بنا دے مولا رحمی کر صاحب ایمان بنا دے مولا تو ہمیں سچا مسلمان بنا دے مولا اب اس بند پر ایک ایک عاشقی رسول کی خصوصی توجہ اس بند پر سمات فرمائے کہ اے خدا اے ہیل فلسطین کو نسرت دے دے اے خدا اے ہیل فلسطین کو نسرت دے دے چینے کی زندگی چینے کی زندگی جینے کی سادت دے دے اے خدا اے ہیل فلسطین کو نسرت دے دے چینے کی زندگی رہتا ہے ان کو اس رائیلی کتوں نے وہاں گیرا ہے چار سو ان کے مصیبتیں کا لگا دے را ہے رحم کر امین کا سامان بنا دے مولا تو ہمیں سا اچھا مسلمان بنا دے مولا آخری بند اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں سمار فرمائے کی تیرے حکموں سے الہی صدا قطراتے ہیں تیرے حکموں سے الہی صدا قطراتے ہیں ہم تو جا کر کے مسلے پہ بھی خبراتے ہیں ہم تو جا کر کے مسلے پہ بھی خبراتے ہیں سر تو سجیدیں میں ہمارا رائے بھلے رہتا ہے دہن و دل اپنا کہی اور لگا رہتا ہے دن بہت قلب یہ دینان گوا جاتا ہے دین اسلام سے انجان گوا آتا ہے رحم کرنے کی تو انسان بنا دے مولا تو ہمیں سا اچھا مسلمان بنا دے مولا بہت سوریہ اسلام بہت سوریہ